آپ دیکھ رہے ہیں ریال نیوز حریانہ کہ کہیں بہر راجستان میں یا کسی انیہ جگہیں اسے بیچ کر اپنا گوجر وصر چلاتے تھے لیکن آج ان پر ایک بہت بڑا کہر ٹوٹ پڑا ہے جو سٹوک کیا گیا تھا وہ پوری ترہن سے جل کر راکھ ہو گیا ہے ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پایا کہ آگ ہے جو کس کارن لگی ہے لیکن جب ہم اس کسان سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ کم سے کم سات سے آٹھ لاکھ روپے کا نقشان ہے انہوں نے بتایا کہ یہ ایک سو دس اکڑ کی پرالی تھی جو اکٹھا کی گئی تھی تاکہ اسے بیچ کر وہ اپنا گوجر وصر چلا سکیں لیکن آج ان پر بہت ہی بڑا کہر ٹوٹ پڑا ہے اور یہ پرالی ہے جو جل کر راکھ ہو گئی ہے آگ کو بھجانے کے لیے فائر ویڈگیڈ بھی موقع پر پہنچ چکی ہے لیکن فائر ویڈگیڈ جب پہنچی تو پرالی لگ بگ پوری ترہن سے آگ کے اندر سما چکی تھی اور پرالی جل کر ہے جو راکھ ہو چکی تھی فائر ویڈگیڈ پہنچنے تک لگ بگ پرالی جل چکی تھی تو کسان پر جو کہر ٹوٹا ہے اس کا کسان نے سرکار سے بھی معاوجے کی مانگ کی ہے تاکہ وہ جو اپنا نقصان ہوا ہے اس کی کچھ بھرپائی کر سکے لیکن ابھی تک جو یہ آگ لگی ہے اس کا کشی بھی پرکار سے کوئی پتہ نہیں چل پایا ہے کہ کس کارن وہ آگ لگی ہے جو پرالی ہے اس پر جو اوپر سے ایک ہائی ٹینسن کی جو تار ہے وہ گزر رہی ہے ایسا لگتا ہے انمان لگایا جا سکتا ہے کہ سائد انہی کی وجہ سے ہی آگ لگی ہو لیکن ابھی تک کوئی بھی پکتہ جانکاری نہیں ملی ہے کہ کس کارن سے آگ لگی ہے تو کسان نے سرکار سے معاوجے کی بھی مانگ کی ہے کیونکہ کسان نے سوچا کی جیسے کی پرالی جلائیں گے تو اس سے پردوشن ہوگا اور اس پرالی کو اکٹھا کر کے کہیں بیچ کر اپنا گزر بسر چلائے جا سکے تاکہ وہاں پر جہاں چارے کی کمی ہوتی ہے وہاں پر پہنچ کر یہ چارہ ہے جو پسووں کے سامنے ڈالا جا سکے اور یہاں پرالی جلانے کی وجہ سے جو پردوشن ہوتا ہے وہ بھی نے ہو اس سے کسان چاہتا تھا کہ آمدنی بھی ہو جائے اور پردوشن بھی نے پھیلے لیکن اس کارن جو پرالی اکٹھا کی گئی تھی اس میں اچانک ہے جو آگ لگ گئی اور پرالی پوری ترہن سے جل کر راکھ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حریانہ ریال نیوز حریانہ پر بلکل آپ لائف تشویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے فائر وگیڈ ہے جو آگ پر کابو پانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن آگ اتنا وکرال روپ دھارن کر چکی ہے کہ وہ فائر وگیڈ کے کابو میں نہیں آئی اور وہ پوری طرح سے پرالی کو ہے جو جلا کر راکھ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں لائف تشویروں کے اندر فائر وگیڈ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے آگ پر کابو پانے کا لیکن اب جب تک فائر وگیڈ یہاں پہنچی تو آگ کے حوالے ہو چکی تھی پوری پرالی اور یہاں پر کسان سے جب بات کی گئی تو اس نے بتایا کہ یہ 110 اکڑ کی پرالی تھی اور کم سے کم 7 سے 8 لاکھ روپے کا اس کو نقصان ہوا ہے اس نے یہ آس پاس کے گاؤں سے اور کھیتوں سے خرید کر اس پرالی کو اکٹھا کیا تھا اس نے بتایا کہ ایک اکڑ کی اس نے لگ بگ چار سے پانچ ہزار روپے یہ پرالی خرید دی تھی اور یہاں سٹوک کیا تھا تاکہ اس سٹوک کو آگے جب کہیں پہ ضرورت ہو تو وہاں پر اس پرالی کو یہ بیچ سکے لیکن آج اس کسان پر اتنا کہر برپا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پرالی بالکل ہی جل کر راکھ ہو گئی ہے اور کسان نے مانگ کی ہے کہ اسے معاوضہ دیا جائے تاکہ وہ اپنی جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کر سکے